السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات معتبر ذرائع سے یہ خبر ملی ہے کہ دو روز قبل پاکستان میں حضرت مولانا آصف اشرف جلالی صاحب زیدہ مجدہو کو گرفتار کیا گیا جب یہ خبر ملی بہت دلی تکلیف ہوئی دل اداس ہوا یہ سوچ کر کہ وہ پاکستان جس کے قیام میں علماء اہل سنت نے بے شمار قربانیاں پیش کی اور عوام کو سمجھایا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور جس کا باقاعدہ نام رکھا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان وہاں کی موجودہ حکومت کا یہ عمل انتہائی قابل مضمت ہے اور اس قابل ہے کہ اس کا بھرپور رد کیا جائے بھلا بتائیں کہ جس ملک میں علماء حق کو گرفتار کیا جاتا ہو اور عباس قسم کے لوگ مسند پر بیٹھے ہوں اور وہ لوگ علماء کا فیصلہ کریں تو پھر اس سے برے دن اور کیا ہو سکتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ مولانا عاصف عشف جلالی صاحب کا جو میٹر ہے وہ لگ بگ دو تین ماہ سے گرمایا ہوا ہے وجہ اس کی کیا بنی کچھ ہمارے بھولے بھالے سننی بھائی بھی اور پیرانی کرام بھی علماء کرام بھی ان کی مخالفت میں اتر گئے بغیر انجام کی پروہ کیے اور یہ سوچے بغیر کہ آگے اس کی زد کہاں تک جائیں گی اور اس سے کس کو خوشی حاصل ہوں گی حضرات پاکستان میں کچھ روز قبل ایک خاتون نے ایک ٹی وی کے چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے حضرت سجدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان وارضاہ انہ کو ظالم کہا تو جب اس نے یہ خباستیں بکی تو آج جو لوگ مخالفت میں اترے ہوئے ہیں ان لوگوں نے اس وقت کیا رد عمل ظاہر کیا اس کی مخالفت میں کون سا کام کیا ذرا وہ بتائیں گے جوابی کاروائی کے طور پر عمل کے رد عمل کے طور پر جواب الجواب کے طور پر مولانا عاصف رشف جلالی صاحب نے اس خاتون کو جواب دیتے ہوئے کہ جس مسئلے میں تم حضرت سجدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتی اور ظالم کہہ رہی ہو کہ جو کے افضل البشر ہیں اور بل اتفاق اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیاء کے بعد سب سے عظیم الشان ذات شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جس مسئلے کو لے کر تم بکواس کر رہی ہو اس کے سیاق و سباق سے تم ناواقف ہو تو بہرحال انہوں نے باغ فدق کی حیثیت کو اہل سنت و جماعت کے چودہ سو سالہ اجماع سے نظریہ سے دلائل سے ثابت کیا کہ اس مسئلے میں کیا صورتحال ہے تو دورانی گفتگو جب انہوں نے کہا کہ سجدہ فاطمہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ آلِمہ فازلہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر سے مطالبہ کر رہی تھی تو اس وقت وہ خطا پر تھی اور جب یہ الفاظ ان کے موں سے نکلے تو پوری دنیا میں گویا ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا پھر انہوں نے اس کی وضاحت کئی نششتوں میں کیا ایسا نہیں ہے کہ زبیان کو دینے کے بعد وہ غائب ہو گئے ہوں اور عوام سے نظریں نہ ملائی ہوں یا کسی کے سوال کا جواب ہی نہ دیا ہو جتنے اعتراضات ان تک پہنچے انہوں نے ہر بار جو ہے اس کا جواب دلائل سے دیا کہ بات یہ ہے بات یہ ہے میری مراد خطا سے خطائے اشتہادی ہے یقیناً اہلِ سنت و جماعت کے اجماع کے مطابق انبیاء و ملائکہ کے بعد کوئی بھی ہستی معصوم نہیں ہے البتہ بعضوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے محفوظ رکھا ہوا ہے اور ان سے اگر خطا ہو بھی جائے تو وہ ایسی خطا ہے جس میں سواب ہی ملتا ہے ایک سواب تو بہرحال اسے ملتا ہے اسے خطائے اشتہادی کرتے ہیں اتنی وضاحت کے بعد بھی لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور کیا کچھ کیا وہ ساری باتیں آپ سب جانتے ہیں مجھے دوہرانی کی ضرورت نہیں ہے بات تو یہ تھی کہ جب انہوں نے تقریر میں اس قسم کی بات کہی تو جو لوگ اپنے مریدین میں بیٹھ کر دینگیں ہاں کر رہے تھے ان کے سامنے جاتے مناظرہ کرتے عوام الناس کو بھی واضح ہو جاتا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی لیکن بہرحال مخالفت اتنی شدت اختیار کر گئی کہ موجودہ حکومت نے ان کو گریفتار کروایا یہ موجودہ حکومت کون سی ہے یہ جو لوگ پاکستان کے نہیں ہیں دوسرے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں جیسے میں فقیر محمد قلیم حنفی رزوی ہندوستان سے میرا تعلق ہے یہ میرا ملک ہے لیکن ہمیں سب پتا ہے کہ موجودہ حکومت قادیانیت نواز بھی ہے شیعہ نواز بھی ہے وہ شیعہ جو پاکستان کو وہ شیعہ جو گھوڑے کے پجاری جن کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا قیام ذو الجناح کے کھر کے بدلے ہوا ہے ماذا اللہ رب العالمین جس ملک میں شیعہ ذاکرین بے لگام ہو کر ممبر رسول سے حضرات صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں ایسے کتنے ذاکرین ہیں جو حضرت علی کررم اللہ و جہاہوالکریم کو مقام علوہیت پر بٹھاتے ہیں حضرات ایمہ کو ماذا اللہ معصومین قرار دیتے ہیں حضرات صحابہ کو گندی گندی کالیاں دی جاتی ہے ان پر تو کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ان پر تو کسی طرح کی کوئی کاروائی نہیں کی جاتی ہے لیکن ایک علی میں دین نے مسئلہ بتاتے بتاتے دورانے گفتگو یہ لفظ کہا اور بعد میں اس کی وضاحت کئی نشستوں میں کی کئی مرتبہ بتایا کہ میری مراد کیا تھی کہ نعرہ بھی لگوایا بے گناہ بے خطا اس کے باوجود بھی انہیں قید کرنا اور ان کے قید ہونے پر جو سنی خوشیاں منا رہے ہیں ذرا وہ اپنے دل کے جھروں کے میں چھانکے اور اپنے دل سے پوچھے کیا واقعی آسیب اشرف جلالی غستاخ اہلِ بیعت ہے تو معمولی معمولی باتوں پر لوگوں کو سنیت سے خارج کروں گے ناسبیت اور خارجیت کے فتوے لگاؤں گے تو سب سے بڑی فتوہ فیکٹری تو جناب آپ ہی ہوئے تو دوسروں کو آپ کیوں کہتے ہیں کہ فلان جو ہے وہ فتوے کی فیکٹری ہے نہیں نہیں بالکل ایسا نہیں ہے آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی سچے محبے صحابہ وہ محبے اہلِ بیعت کو معذر اللہ غستاخ قرار دو یقین جانیے کہ جو بھی اعلیٰ حضرت امام اہلِ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے اس کے حاشیہ خیال میں بھی کسی مقدس حضرتی کے غستاخی آنے سکتی چے جائے کہ وہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ حضرت بیبی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرے انہوں نے کئی مرتبہ جب اس کی وضاحت کر دی ہے تو پھر ایک ہی بات کو پکڑ کر بیٹھنا اور زد پر ارجانا اور حکومت سے مان کرنا کہ وہ ان کو گرفتار کر لے تو آپ خوش فہمی میں نہ رہیں آج ان کی باری ہے تو کل آپ کی بھی باری ہوں گی اس لیے کہ یہ جو حکومت ہے یہ قادیانیت نواز ہے یہ اسرائیل نواز ہے یہ امریکہ نواز ہے یہ شیعت نواز ہے ورنہ بتائیے جس ملک میں شیعہ اتنی قلیل تعداد میں ہوں وہاں پر اہل سنت ایک جلیل و قدر علیم دیم کو مفکر اسلام کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے حوالہ زندہ کیا جاتا ہے اور لوگ خوشیاں منا رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے کہ جن شیعہ زاکرین نے ممبروں سے حضرات صحابہ کو گالیاں دی ہیں حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ ہم کو چور کہا ہے ماذا اللہ رب العالمین ان کے مجرم تو کھلن کھلا گھوم رہے ہیں اور ایک علی مہدین نے ایک مسئلے کی وضاحت کے زمن میں یہ بات کہی اور پھر اس کی بھی تشریح کئی مرتبہ کر چکا تو آپ حضرات اسے جھیل بھیجوا رہے ہو خوشیاں منا رہے ہو اور اس طرح کی دفعہ ان پر لگائی گئی ہے کہ جس کا انجام پھانسی تک ہو سکتا ہے مسلمانوں ہوش کے نہ خون لو بالخصوص پاکستان کے سنی مسلمان اور بالکل اپنے قائد کے لیے ایک علیم ربانی کے حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اللہ کی عزت و جلال کی قسم اگر آج کھڑے نہ ہوئے تو پھر تمہارے ولمہ تمہاری مساجد تمہارے مدارس تمہاری خانقہیں مزارات کا تقدس بھی پاماز ہو جائیں گا خدارہ خدارہ احسانہ کریں آپ سے اختلافات بھلا دیں ایک علیم دین کی بات کو سمجھیں اس نے کہا کیا ہے اور اس کی تشریحات کو سمجھیں اور خدارہ خدارہ اس قسم کا ظلم نہ کریں میرے بزرگوں دوستو ایک بات اور کہ اگر ان کی بات غلط ہوتی تو پوری دنیا سنیت کا مرکز مرکز اہل سنت بریلی شریف سے حضور قاضی القضاة فیلہند جگر گوشہ سرکار تاج الشریعہ مظہر عالی حضرت سیدی سرکار مفتی اسجد رضا خان قادری دامت برکاتہم القدسیہ اور عالم اسلام کی مائن ناز شخصیت استاذ الوالما صدر الوالما امام الفقہ سراج المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث حضور پرنور سیدی مفتی ضیاء المصطفی قادری برکاتی رضوی دامت برکاتہم القدسیہ نے تک ان کی تعیید کر دی ہے یہ عالمہ جن کی عمریں خدمت دین میں گزر چکی ہیں جن کی عمر کا بڑا حصہ خدمت اسلام میں گزرا ہے جن کے آباو اجداد کی خدمات آب زر سے لکھنے کے قابل ہے یہ عالمہ نے ایسے ہی تعیید کر دی ہے خدا رہے ان کو بھی تو دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں لچے دار تقریر کرنے والوں کو آپ دیکھ رہے ہیں ان سنی نمہ تفضیلی مولویوں کو جنہوں نے اپنے بیان میں اممہ عائشہ صدیقہ کو خاطی کہا حضرت امیر معاویہ پر لانتان کیا آپ ان کو نہ دیکھیں ان کو دیکھیں کہ جن کی خدمات اسلام میں کس قدر ہیں جن کے شاگردوں کا حلقہ دنیا کے کونے کونے کے اندر پھیلا ہوا ہے جب ان لوگوں نے تعیید کر دی ہے تو ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگوں کو کیا حق حاصل ہے کہ جس مسئلے کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں ہم اپنی رائے رکھیں اپنی تحقیق پیش کریں کہ میرا خیال یہ ہے آج ان کا فیصلہ چائے کی ہوتلوں پر پانٹپریوں پر گلی اور چوراہے میں کیا جا رہا ہے نہ 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 ایسا نہ کریں یہ خالی سلمی مسئلہ ہے بھلا اسے کونٹ کچیری پولیس والے فساق فجاق یہ کیا حلق کریں گے میں فقیر محمد قلیم حنفی رزوی حضرت جناب آصیف و شف جلالی صاحب قبلہ کی تعیید کرتا ہوں کہ انہوں نے جو پیان دیا تھا اور اس کی جو تشریحات اور تسریحات انہوں نے پیش کی ہیں وہ بالکل درست ہے وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے جو متواتر ہے جو تواتر سے چلا آ رہا ہے اور اس کے خلاف جو لوگ عقیدہ محفوظہ کے آرم معصومہ پیش کر رہے ہیں معصومیت کا عقیدہ وہ ہرگز ہرگز اہل سنت و جماعت امت کے سوادعظم فرقہ ناجیہ کا عقیدہ ہی ہی نہیں اس کے لئے آپ کو پاکستان جائر کر مناظرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جن حضرات کو مناظرے کا شوق چر رہایا ہو وہ اپنی تشنگی میرے پاس آ کر بھی بجھا سکتے ہیں بہرحال اس وقت تمام اہل سنت و جماعت تمام سلاسل کے اہل سنت و جماعت تمام تنظیموں سے تعلق رکھنے والے جو اہل سنت و جماعت ہیں متحد ہوں متفق ہوں اور ایک عالم دین کے گریفتاری پر صدای احتجاج بلند کریں مظاہرے کریں اور حکومت پاکستان کو یہ دکھا دیں کہ ایک سنی عالم کے گریفتار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے انہیں احساس ہونا چاہیے وہ دوبارہ ایسی ناپا جرعت کسی اور عالم دین کے ساتھ نہ کریں میرے بزرگوں دوستوں متحد رہیے حضرات صحابہ سے محبت کیجئے اہل بیت پاک سے محبت کیجئے علماء حق جو اس زمانے میں بچے کچے رہ گئے ہیں جو آپ کو حق بول کر فرقہ باطلہ سے بچاتے ہیں اگر یہ بھی رخصت ہو جائیں گے تو حدیث پاک کے مطابق حتی لم یر قرامت کے قریب ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے اتخذ الناس رؤوسا جو پھر جو حلہ جو ہے مسنت پر بٹھائے جائیں گے انہی سے مسائل پوچھے جائیں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے بغیر عیم کے فتوے دیں گے یہ جو بچے کچے علماء ہے جو حق گوئی کر رہے ہیں حق ادا کر رہے ہیں خدمت اسلام کا خدمت دین و سنیت کا ان کے قدر کیجئے ان کی زندگیوں میں موت کے بعد تو بہت چادریں چڑھتی ہے بڑی بڑی مزارات بنتی ہے یا ان کا حق نہیں ہے جب تک وہ زندہ ہیں ان کی ذات سے فائدہ اٹھائیے اور ان کی طرف اٹھنے والے تیر کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ میری جانب آ رہا ہے تو جیسے آپ اپنی ذات کا دفاع کریں گے اس سے بڑھ کر ایک علم کا دفاع کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو مذہب محذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلکِ آلہ حضرت پر سخت پابند رکھے آمین سم آمین فی امان اللہ خدا حافظ